بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا اسن ٹیکس بک بورڈ فرسٹیئر کیمیسٹری نیو بک نیا چپٹر چپٹر نمبر فور شروع کرنے جا رہے ہوں سٹیٹس آف میٹر پارٹ ون پارٹ ون سٹیٹس آف میٹر اس کے اندر گیس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کی جو بک ہے چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر فائف چپٹر نمبر سکس آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تینوں چپٹر کا ایک ہی نام ہے اسٹیٹس آف میٹر اسٹیٹس آف میٹر اسٹیٹس آف میٹر لیکن یہ جو پہلا چپٹر اسٹیٹس آف میٹر یہ گیس کے حوالے سے ہے دوسرا چپٹر جو اسٹیٹس آف میٹر ہے وہ لیکوٹس کے حوالے سے ہے اور تیسرا چپٹر جو ہے وہ اسٹیٹس آف میٹر وہ سالٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے تو چپٹر نمبر 456 یہ تینوں چپٹر جو ہے اسٹیٹس آف میٹر کے حوالے سے ہی ہیں پہلی اسٹیٹ میٹر کی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں گیس جو ہے ہمارا اس کا پارٹ ون جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے ٹھیک ہے جو کچھ آپ کی بک کے اندر موجود ہے سب ہی کچھ بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر انٹرودکشن جو چیزیں مجھے ٹائم بچانے کے لیے میں اورل بتا دوں گا ٹھیک ہے تو لکھنے سے بچ جاؤں گا کچھ ضروری چیزیں ہوں گی تو لکھوں گا بھی تو انٹرودکشن اس کا دے دوں گا آپ کو جو انفرمیشن ہے پیج نمبر 75 سے کوپی پینسل لے لیجیے لیکچر کو نوٹ کرنا اور مسکراتے رہنا تو پیج نمبر 57 سے یہ انٹرودکشن ہے اس میں موٹی موٹی باتیں آپ کو ویسی بتا دوں گا پھر کانیٹک مولیکپیلور تھیوری آف گیسز کے ایمٹی جس کو کہتے ہیں ہم یہ آئے گی اور اس کے پاسٹولیٹس یعنی کے پوائنٹس آئیں گے وہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد پریشر اینڈ اٹس یونٹ بہت اہم ٹاپک ہے اس کو سمجھنا ہے پریشر کیا ہوتا ہے اس کے یونٹس کتنے ہوتے ہیں ان کی کنورجن سب سے بڑا مسئلہ پیج نمبر 78 پہ ایکزیمپل 4.1 بھی ہے پریشر کے یونٹس جو ہیں اور ان کی کنورجن کیسے ہوتی ہے آپ کو آنی چاہیے کنورجن بہت زیادہ اہم ہے دوبارہ ریکال کرواؤں گا یونٹری میتھرڈ کو آپ کو یونٹری میتھرڈ یونٹری میتھرڈ بار بار کہہ رہا ہوں اسٹویکیومیٹری جب میں نے شروع کیا تھا چپٹر نمبر 1 میں سٹارٹ ہی یونٹری میتھرڈ سے لیا تھا تو مہرمانی کر کے ایک دفعہ یونٹری میتھرڈ پہ بہت زیادہ محنت کر لیجئے بہت زیادہ محنت کر لیجئے بار بار بولتا ہوں کہ یونٹری میتھرڈ نو ڈاؤٹ مشکل ہے لیکن ایک دفعہ آپ کے ذہن میں یہ اچھے سے بیڈ گیا نا آپ کو مزہ آ جائے گا اور آپ کے پتہ نہیں کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے اس میں بھی کنورجن کے اندر بھی یونٹری میتھرڈ جو ہے اس کا کونسپٹ سامنے آ جاتا ہے اس میں ایکسپلین کروں گا تو یہ ہمارے پاس انٹرودکشن سب سے پہلے اس کا اسٹریٹس آف میٹر کے اندر گیس کیا ہے انٹرودکشن اس کا لیکن اس کے گیس کے انٹرودکشن سے پہلے میٹر کا انٹرودکشن دیکھ لیجئے بھئی آ کیا ہے میٹر سب کچھ میٹر ہے آپ بھی میٹر ہو میں بھی میٹر ہوں یہ ہماری ارت ہے یہ ہماری زمین ہے اس کے اوپر جو ہے کہیں بھی چلے جائیں آپ زمین پہ زمین کے اوپر زمین کے نیچے پانی میں ہوا میں یہ چار ہی ایریاز ہیں آپ کو کیا نظر آئے گا آپ کو چیزیں نظر آئیں گی چیزیں نظر آئیں گی اور یہ چیزیں آپ کو دو ہی قسم کی نظر آئیں گی یا تو آپ کو لیونگ ٹھنگز نظر آئیں گی یا پھر آپ کو نون لیونگ ٹھنگز نظر آئیں گی یعنی کہ جاندار چیزیں نظر آئیں گی یا بے جان چیزیں نظر آئیں گی آپ مجھے بتا دیجئے اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم کی چیز ہے ہماری زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے بھئی پوری کائنات میں پوری یونیورس میں کچھ بھی نہیں ہے چاند سورج ستاروں سیاروں سب پر یا تو جاندار چیزیں ہیں ٹھیک ہے میں بھی میٹر ہوں آپ بھی میٹر ہیں یہ بورڈ بھی میٹر ہے یہ بگ بھی میٹر ہے کیوں کیونکہ ان ساری چیزوں کے پاس دو چیزیں ہیں کون کون سی ہیں ایک تو سب چیزوں کا ماس ہے یعنی کہ وزن اور دوسری بات ان سب کا انہوں نے کچھ اسپیس اکیوپائی کیا ہوا ہے اسپیس اکیوپائی کیا ہوا ہے کچھ جگہ گھیری ہوئی ہے اسپیس اکیوپائی کیا ہوا ہے اسپیس مطلب جگہ اکیوپائی کا مطلب یہ کہ کور کرنے جگہ گھیری ہوئی ہے یہ بک ہے یہاں پر اس جگہ پر ہے میں کہتا ہوں کہ یہ مارکر بھی اسی جگہ پر آ جائے جہاں یہ بک ہے تو یہ مارکر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ جگہ اس بک نے کور کر لی ہے یہ اسپیس اس بک نے کور کر لی ہے اگر میں اس مارکر کو یہاں لانا چاہتا ہوں اس بک کی جگہ پر تو مجھے اس بک کو ہٹانا پڑے گا اسپیس بنا کے اب یہ اس جگہ پر آ سکتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اور مجھے لے لیجئے میں بھی کیا ہوں matter ہی ہوں آپ بھی matter ہیں سب چیزیں ہماری جب میں نے clear کر دیا پوری کائنات میں چیزیں ہیں اور دو ہی قسموں کی living thing یا non living thing living things بھی matter ہیں non living things بھی matter ہیں کیونکہ living things کا بھی mass ہوتا ہے living things جو ہیں وہ بھی کچھ space cover کرتی ہیں non living things جو ہیں وہ بھی کچھ space cover کرتی ہیں اب چلتے ہیں states کی طرف states کا مطلب ہوتا ہے حالت یہ جو چیزیں ہیں کن حالتوں میں موجود ہیں normally ہمیں بچپن سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں تین states ہیں solid liquid gas یا تو چیز ہیں چاہے وہ living thing ہو یا non living thing ہو یا تو gas state میں موجود ہیں یا liquid state میں موجود ہیں یا solid state میں موجود ہیں یا ان تینوں کا combination ہے ایسی چیزیں بھی ہیں جیسے کہ آپ مجھے ہی دیکھ لیجئے اپنے آپ کو دیکھ لیجئے انسان جو ہے وہ کیا ہے solid liquid gas تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے ہماری body کے اندر solid چیزیں بھی ہیں ہڈیاں bones جو ہیں ہماری body کے اندر liquid بھی ہے کیا ہے water ہے blood ہے urine ہے یہ liquid ہو گیا اور ہماری body کے اندر gases بھی موجود ہیں کونسی gases oxygen carbon dioxide مستقل ان دو gases کا آنا جانا لگا ہوا ہے تو ہماری body جو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو تینوں چیزوں کا مجموعہ ہیں solid liquid اور gas کا چوتھی چیز جو ہماری سائنس بتاتی ہے solid liquid gas کے علاوہ وہ plazma ہے plazma کا آپ کا normalی عام زندگی میں اتنا واسطہ اس سے پڑے گا نہیں لیکن یہ بھی matter کی ایک state ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک چیز ہے solid liquid gas کے علاوہ plazma بھی ایک چیز ہے اور پانچ بھی بھی state ہے ٹھیک ہے جس کو ہم وہ science رہن condensate کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو یہ بھی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے ہمارا topic جو ہے states of matter میں گیس ہے اس کے introduction میں جو کچھ لکھا ہے دیکھیں میں بار بار یہ بتا رہا ہوں ساری چیزیں میں لکھوں گا نہیں کتنا وقت نہیں ہے اس لیے اورال بتا دوں گا آپ نے notes ضرور بنانے ہیں ان کو note ضرور کرنا ہے یہاں پر آپ کی book یہ بتا رہی ہے پہلے اس نے matter کی ہی definition سے شروع کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں everything which has mass and occupy some space is called matter ہر وہ چیز جس کے پاس وزن ہے جس نے کچھ space cover کیا ہوا وہ matter ہے آگے جو ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ جو gas word ہے یہ gas word ہے یہ گریک word سے گریک word سے نکلا ہے یونانی زمان گریس جو ہے وہ یونان یورپ کا ایک ملک ہے جس کو گریس کہتے ہیں جیسے انگلینڈ ہے بیلجیم ہے فرانس ہے یہ ملک یورپ کے اسی طرح گریس جو ہے وہ بھی یورپ کا ایک ملک ہے اور وہاں کی زبان کو گریک لینگویج کہیں گے تو گریک زبان کا یہ word ہے گریک زبان کا word ہے جس سے یہ gas بنا ہے اور وہ گریک زبان کا کون سا word ہے وہ یہ لکھا ہوا خاؤ اس کے ایچ او ایس سوری الٹا ہو گیا ک ایچ ای او ایس نوٹ کر لیجئے یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ایم سی کیوز میں آ جاتی ہیں تو خاؤ ورڈ ہے یونانی زبان کا اور اس کا مطلب کیا ہے ایم ٹی نیس ایم ٹی نیس یعنی کہ خالی پن ایم ٹی ہا اس کا مطلب کیا ہے ایم ٹی نیس خالی پن یا پھر گیپ اب کس پوائنٹ آف یو سے بات سمجھائی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گیس ہے اس کے جو مولیکیولز ہوتے ہیں اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کے درمیان اسپیس بہت زیادہ ہوتا خالی جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر یہ کنٹینر ہے جس کے اندر گیس موجود ہے یہ گیس موجود ہے یہ پارٹیکلز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گیس ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی زیادہ تر بیچ کی جگہ خالی ہے آپ اس گیس کا وولیوم لیں گے تو آپ کنٹینر کا ہی آ دیں کیونکہ جتنا کنٹینر کا سائز ہے اس کے اندر گیس کے مولیکیوس بکھرے ہو ہیں سمجھ ماری یہ بات آپ کو لیکن اگر آپ سے بولا جائے بھائی ایکچوال سائز بتا جی ایکچوال سائز ایکچوال والیوم گیس کا ایکچوال والیوم جو ہے وہ گیس کا آپ یہ تھوڑا سا فرق رکھ گیس کے والیوم کی بات آئے تو دھیان سے دیکھ لیجئے گا آپ سے پوچھ کے آر اگر وہ بولے کہ بھائی یہ تو کنٹینر کا والیوم ہے اور اسی حساب سے یہ گیس پورے کنٹینر میں بکھری ہوئی ہے مستقل اس کے پارٹیکل حرکت میں رہتے ہیں ادھر سے ادھر آگے پیچھے تو آپ نے تو اصل میں کنٹینر کا والیوم بتایا ہے اور وہ ہی گیس کا والیوم نورملی لیا جاتا ہے لیکن ایکچول والیوم تو بتائیے دیکھیں یہ جو مارکر ہے اس کا ایکچول والیوم اس کا ایکچول سائز کتنا ہے اتنا یہ جتنا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ مارکر جو ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کیا یہ سارا اسپیس جہاں پر یہ مارکر گھوم رہا ہے آپ اس اسپیس کو بھی اس مارکر کا والیوم کہیں گے کیا نہیں کہیں گے نا آپ کہیں گے بھلے یہ مارکر ادھر جا رہا ہے ادھر ادھر اسپیس میں یہ گھوم تو رہا ہے لیکن یہ اسپیس اس کا سائز نہیں ہے اس کا سائز تو اس مارکر کا اس کا والیوم تو اس مارکر کا یہی جو کے نظر آ رہا ہے سمجھ ماری یہ بات تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی ایکچول والیوم بتا دو گیس کا وہ کیا ہے تو اس کے لیے پھر ان سارے پارٹیکلز کو گیس کے سارے جو مالیکیول ہیں گیس کے ان کو ایک جگہ پہ اکھٹا کرنا پڑے گا اس طرح سے جیسے کہ یہاں پر ایک جگہ پہ آپ نے اکھٹا کر دیا ان مالیکیول کو جو ادھر ادھر گھومتے پھر رہے گیپ نہیں کوئی بھی کوئی سپیس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایکچول والیوم ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ پہلے کتنا بڑا والیوم تھا کتنا بڑا سائز تھا کتنا سا ہو گیا تو ایکچول والیوم گیس کا بہت تھوڑا ہوتا ہے بہرحال یہ تو ہم آگے جب ڈسکس کریں تو گیس مولیکیوز مووو وین آل ڈائریکشن کہ گیس کے مولیکیوز جو ہیں ساری ڈائریکشن میں کیوں گھوم رہے ہیں آگے بھی جا رہے ہیں پیچھے بھی جا رہے ساری ڈائریکشن میں گیس کے مولیکیوز کیوں جا رہے ہیں اس کا سائنٹیفک ریزن دیجئے اس کا سائنٹیفک ریزن نوٹ کر لیجئے آسان سا ہے اس کی وجہ ہے ایمٹینیس اور گیپ ان مولیکیوز کے درمیان جو گیپ ہے جو بہت زیادہ اسپیس ہے اس کی وجہ سے یہ گیس کے مولیکیوز جو ہیں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر سمت میں گھوم سکیں لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن آگے پیچھے اس طرح سے یہ سائنٹیفک ریزن بھی میں نے اس کا ساتھی آپ کو دے دیا ہے اور کیا بات پھر اس نے آپ کو بتایا کہ گیس کی تین کلاسز ہوتی ہیں بیسیکلی گیس کی تین کلاسز ہوتی ہیں کون کونسی کلاسز ہوتی ہیں مونو ایٹومک ہوتی ہیں ڈائیٹومک ہوتی ہیں اور پولی ایٹومک ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھئی مونو ایٹومک گیسز کے اندر جو ہے وہ ہیلیم گیس آ جاتی ہے آرگون گیس آ جاتی ہے کرپٹون زینون یہ والی گیسز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں سن لیے آپ نے میں نے کہا تھا اسی لیے ساری چیزیں لکھوں گا نہیں تو ان کو کہا جاتا ہے مونو ایٹومک گیسز دوبارہ سن لیجیے مونو ایٹومک گیسز کونسی ہیں جو ایک ہی ایٹم سے ملکے بنتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہیلیم گیس ہے آرگون گیس ہے کرپٹون گیس ہے زینون گیس ہے سن لیے آپ نے یہ مونو ایٹومک گیسز ہیں ڈائے مطلب 2 ڈائے ایٹومک گیسز کون کونسی ہیں تین کلاسز ہمارے پاس ہو گئی کلاسز آف گیسز پہلی ہو گئی مونو ایٹومک مونو کا مطلب ہوتا ہے 1 ٹھیک ہے پھر ہو گئی ہمارے پاس ڈائے ایٹومک پھر ہمارے پاس ہو گئی پولی ایٹومک پولی ایٹومک ڈائے کا مطلب ہوتا ہے 2 اور پولی کا مطلب ہوتا ہے many بہت سارے ٹھیک ہے تو مونو ایٹومک گیسز میں ہمارے پاس ہیلیم گیس آجاتی ہے ٹھیک ہے نیون گیس آجاتی ہے آرگون گیس آجاتی ہے زینون گیس آجاتی ہے کرپٹون گیس آجاتی ہے یہ ساری کیا ہیں مونو ایٹومک گیسز ہیں ڈائے ایٹومک گیسز کے اندر آکسیجن گیس کا آکسیجن گیس آگئی کلورین گیس آگئی فلورین گیس آگئی ایٹسٹرہ اور بھی ہیں اور پولی ایٹومک مطلب بہت سارے ایٹم سے ملکے جو بنی ہیں دو سے زیادہ ہوں میتھین گیس ہے یہ ہمارے پاس ایک ایگزیمپل ہے کس کی پولی ایٹومک گیس کی کاربن ڈائے اکسائیڈ گیس ہے یہ بھی ہمارے پاس پولی ایٹومک گیس کی ایگزیمپل آگئی اور کیا بات اس نے بولی ہے اور آگے کچھ اور باتیں بتائیں گیسز کا یوز بتایا عام زندگی کے اندر گیسز کا یوز کھا کھا ہوتا ہے یہ میتھین گیس ہے یہ ہمارے کچن میں بھی استعمال ہوتی ہے سی این جی گیس کا بتایا ہے سی این جی کمپریزڈ نیچرل گیس یہ سی این جی جو ہے وہ پیٹرول کی جگہ پر بھی استعمال ہوتی ہے گاڑیاں ہیں نا آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں گاڑیاں یقین ہوں گی کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو پیٹرول پہ چلتی ہیں کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو گیس پہ چلتی ہیں تو پیٹرول جو ہے اس کو گیسولین کہا جاتا ہے یہ جو آپ پیٹرول بھرواتے ہیں نا بائک میں اور گاڑیوں میں اس کو گیسولین کہا جاتا ہے گیسولین ٹھیک ہے بھئی تو ایسی گاڑیاں بھی ہیں جن میں گیسولین آپ نہیں ڈلوارہے ہیں یعنی کہ پیٹرول نہیں ڈالوا رہے بلکہ آپ اس میں کیا ڈالوا رہے ہیں آپ جو ہے اس کے اندر گیس ڈالوا رہے ہیں اور کون سی گیس ڈالوا رہے ہیں سی این جی کمپریز نیچرل گیس یہ اس کا یوز بتایا ہے فیکٹریز انڈسٹریز میں گیس کا یوز بتایا ہے انڈسٹری لیول پہ گیس کا آپ یوز کرتے ہیں کس لیے یوز کرتے ہیں پاور اسٹیشنز میں گیس کا یوز کرتے ہیں پاور سٹیشنز وہ ہوتے ہیں جہاں پر بجلی بنائی جاتی ہے وہاں پر بھی گیس کا یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ آکسیجن گیس جو ہے وہ تو آپ کو پتائیے کہ آکسیجن گیس لیونگ تنگز کے لیے کتنی ضروری ہے لیونگ تنگز پلانٹس ہو یا انیملز ہو یا کسی بھی طرح کے ہو مایکرو آرگنزمز ہو سب کے سب جو سانس لیتے ہیں اس کے لیے ان کو جو ہے وہ آکسیجن گیس کی ضرورت ہوتی ہے اب چلتے ہیں کمٹ کی طرف کائنیٹک مولیکیولر تھیوری کی طرف کمٹ یہ انشورڈ جو ہے اس کو بولا جاتا ہے کمٹ مطلب کائنیٹک مولیکیولر تھیوری کمٹ کائنیٹک مولیکیولر تھیوری آف گیسیز یہ ذرا آپ فرق رکھئے گا ایک اور چیز ذرا نوٹس میں ڈال لیجئے آپ کمٹ یا کائنیٹک مولیکیولر تھیوری جو ہے وہ لیکوٹس کی بھی ہے سالٹس کی بھی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ سے بولا جائے گے کائنیٹک مولیکیولر تھیوری کے بارے میں بتائیے تو آپ ان سے پوچھئے گا بھئی کس کی بتائیں گیس کی بتائیں سالٹس کی بتائیں یا لیکوٹس کی بتائیں تو یہ جو کائنیٹک مولیکیولر تھیوری कی ایمٹی ہے یہ گیسز سے ریلیٹڈ ہے کائنیٹک ورڈ کا مطلب ہوتا ہے حرکت کیا مطلب ہوتا ہے اس کا حرکت کیسی حرکت کہ گیس کے مولیکیولز جو ہیں وہ گیس مولیکیولز گیس مولیکیولز ہوں لیکوٹس کی مولیکیولز ہوں یا سالٹس کے مولیکیولز ہوں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی بھی قسم کے مولیکیولز ہوں گیس کے مولیکیولز لیکوٹس کے مولیکیولز یا سالٹس کے مولیکیولز آلویز ان موشن آلویز ان موشن یہ حرکت میں ہے مستقل حرکت میں ہے چاہے سالٹس کے مولیکیولز ہوں گیس کے مولیکیولز ہوں یا لیکوٹس کے مولیکیولز ہوں تو کائنیٹک ورڈ کا آپ کو سمجھ میں آگیا کائنیٹک ورڈ حرکت سے ہی متعلق ہے چاہے گیس کے مولیکیوز ہوں لیکوڈ کے یا سولیڈ کے ہاں حرکت الگ الگ ہے گیس کے مولیکیوز کی حرکت الگ ہوتی ہے لیکوڈ کے مولیکیوز کی الگ ہوتی ہے سولیڈ کے مولیکیوز کی الگ حرکت ہوتی ہے تو یہ کی ایمٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا اس کو بھی اپنے نوٹس میں ڈال لیجئے جو بچے ان بڑی بڑی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں محنت سے ان کے نوٹس بنا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں پورا کونسپٹ ان کے پاس ہوگا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آسانی سے وہ اپنا انٹری ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے اور انشاءاللہ یونیورسٹی میں اپنی سیٹ پکڑ لیں گے جو بچے رٹے مارنے والے ہیں کریمنگ کرنے والے ہیں وہ آویس ہی بات ہے ان کا وہ لیول نہیں بنے گا تو کائنیٹک مولیکلر تھیوری کے حوالے سے ٹھیک ہے کائنیٹک مولیکلر تھیوری کے حوالے سے given by سب سے پہلی بات کہ یہ تھیوری دی کس نے تھی ٹھیک ہے بھئی کائنیٹک مولیکلر تھیوری of gases gases کے حوالے سے ان کی حرکت کے حوالے سے جو تھیوری دی گئی ہے یہ دی کس نے ہے ٹھیک ہے یہ سویس میتھمیٹیشن تھے ڈینیل برنولی سویڈزر لینڈ کے رینے والے اور میتھمیٹیشن تھے یہ کیمسٹ نہیں تھے یاد رہے سویس میتھمیٹیشن کیا نام تھا ان کا ڈینیل برنولی ڈینیل برنولی برنولی کس سن میں سترہ سو پینتیس شاید سترہ سو اڑتیس سیونٹین یعنی کہ لگ بگ تین سو سال پہلے تین سو چار سو سال پہلے یہ کانیٹک مولیکلر تھیوری آف گیسز کس شخص نے دی تھی سویس میتھمیٹیشن تھے ڈینیل برنولی انہوں نے یہ دی تھی اسی کو ایکسٹینڈ کیا یعنی کہ جو بھی انہوں نے تھیوری دی ابھی جو کانیٹک مولیکلر تھیوری آف گیسز ہے وہ تو ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا اس کے بارے میں کچھ بھی وہ تو ابھی بتاؤں گا لیکن جو کچھ بھی سویس میتھمیٹیشن ڈینیل برنولی نے سترہ سو اٹیس میں بولا گیسز کے حوالے سے جو تھیوری انہوں نے دی اس میں مزید اضافہ کیا مزید اضافہ کیا ایکسٹینڈڈ بائی ایکسٹینڈڈ بائی میکسویل نوٹس میں ڈالنے اس کو بھی میکسویل نے جو ہے کانیٹک مولیکلر تھیوری آف گیسز میں اضافہ کیا ایک اس نے دوسرا کون سے شخص تھے بولٹس میں بولٹس مین بولٹس میں ٹھیک ہے بھئی اچھا ایکویشن کانیٹک ایکویشن اس تھیوری کی بنیاد پر یہ تھیوری ابھی میں نے آپ کو بتا ہی نہیں یہ ابھی بتاؤں گا کانیٹک مولیکلر تھیوری آف گیسز اس کے پوائنٹس بتاؤں گا اس تھیوری کی بنیاد پر ایک ایکویشن ڈرائیف کی تھی ٹھیک ہے اس ایکویشن کو کہتے ہیں کانیٹک ایکویشن کانیٹک ایکویشن یہ کون سی تھی یہ یہ رہی پی وی is equal to ون اپاون تھری اور یہ ہو جائے گا ایم این سی مین اسکوائر ویلاؤسٹی یہ ایکویشن جو ہے وہ دی پی وی is equal to ون اپاون تھری ایم این کیپٹل این آگا اس کی ڈیٹیل آگے آئے گا یہ بھی تنشن دلیں اس ایکویشن کو آگے میں مزید ایکسپلین کروں گا این ایم سی سکوائر یہ ایکویشن جو ہے وہ دی کس نے دی تھی یہ گانیٹک ایکویشن اس کو کہتے ہیں اور یہ کس نے دی تھی اس تھیوری کی بنیاد پر وہ دی تھی روڈالف کلوزیس نے اٹھارہ سو ستانوے میں روڈالف روڈالف کلوزیس نے کب دی تھی اٹھارہ سو ستانوے میں اٹھارہ سو ستاون میں سوری ایٹین ففٹی سیون میں انہوں نے یہ ایکویشن دی تھی اس ایکویشن پر آگے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اس کے علاوہ یہ تھیوری جو ہے وہ آپ کو کیا بتاتی ہے یہ تھیوری ایکسپلین کرتی ہے ایکسپلین کرتی ہے یہ تھیوری آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہے کس کے بارے میں گیسز کے بارے میں لیکن گیسز کی کیا میکرو اسکوپک پروپرٹیز ایٹین ففٹی of gases properties کا مطلب ہوتا ہے خصوصیات یا qualities کسی بھی چیز کی ٹھیک ہے بھئی macroscopic properties یعنی کہ gases کی خصوصیات کے بارے میں اور gases کی macroscopic خصوصیات کے بارے میں macroscopic کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی ایسی خصوصیات gases کی جو کہ آپ کے اوپر جن کا direct effect ہو ٹھیک ہے direct ان کا effect ہو یعنی کہ جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں ایسی خصوصیات gases کی ایسی properties gases کی جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں آپ کی skin پر اس کا effect ہوگا آپ کی eyes پر ان کا effect ہوگا آپ کی smell پر taste پر hearing پر آپ اس کا effect ہوگا ٹھیک ہے بھئی وہ کون کون سی ہیں جیسے کہ temperature pressure temperature pressure ٹھیک ہے volume یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ وہ کیا ہیں یہ ہیں کیا ایٹسیٹرہ اور بھی ہیں ایٹسیٹرہ تو temperature ہے gases کا pressure ہے gases کا volume ہے gases کا یہ کیا ہیں یہ properties ہیں کون سی properties ہیں gases کی یہ macroscopic properties ہیں تو یہ theory جو ہے وہ gases کی macroscopic properties کے حوالے سے بھی بات کرتی ہے اس کے علاوہ یہ theory جو ہے وہ transport properties کے حوالے سے بھی بات کرتی ہے gases کی transport properties یہ macroscopic properties ہو گئیں دوسری ہو گئیں transport gases کی کچھ اور properties بھی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں transport properties یہ transport properties کون کون سی ہیں diffusion ہے viscosity diffusion کاما viscosity ٹھیک ہے یہ transport properties ہیں gases کی اب یہ diffusion کیا ہے viscosity کیا ہے ان کو تو بعد میں ڈسکس کریں گے ابھی تو آپ اپنے نوٹس میں ان کو ڈال لیجئے اب postulates کی طرف چلتے ہیں postulates خاص خاص پوائنٹ جو ہیں وہ postulates of kmt kinetic molecular theory of gases postulates مطلب points خاص خاص points جو ہیں kinetic molecular theory کے وہ کیا ہے پہلا پوائنٹ پہلا پاسٹولیٹ جو ہے وہ kinetic molecular theory کا وہ کیا ہے gases consist of large number of tiny particles called molecules gases میں بالکل exact book والے point میں لکھوں گا آپ ان کو سمجھانے کے لیے بس to the point باتیں لکھوں گا اس کے حوالے سے gases consist of gases جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں کس سے gases consist of particles particles سے ملکے یہ بنتی ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو molecules کہا جاتا ہے پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے پہلے point میں gases کس سے ملکے بنی ہیں particles سے جن کو molecules کہا جاتا ہے پھر اسی point میں آگے بات کی گئی ہے کہ یہ جو molecules ہیں یہ تین category کے ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں mono atomic ہیں die atomic ہیں اور poly atomic molecules ہیں poly atomic molecules یہ میں نے پہلے بھی لکھوا دیا تھا یہاں بھی میں نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے بھئی اور ان کی example بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی mono atomic کی die atomic کی poly atomic کی جو دوسرا point ہے ٹھیک ہے آپ page number 76 page کو دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں بتا رہا جو آپ کی book میں موجود ہے بھر وہ ہوئی بات کر رہا ٹھیک ہے بھئی gas molecules اب distance کے حوالے سے بات ہو رہی gas molecules کے درمیان جو distance ہے gas molecules far away far away مطلب دور ہوتے far away with each other with each other ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور دور ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے gas molecules ٹھیک ہے اسی لیے hence لہٰذا ان کا جو volume ہوتا ہے یہاں volume سے مطلب یہ actual volume تو یہ negligible ہوتا ہے actual volume gas کا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے وہ تھوڑا volume ہوتا ہے negligible ہوتا ہے ٹھیک ہے تو gas کا جو volume ہوتا ہے وہ negligible ہوتا ہے وجہ بھی آپ کو بتا دی بٹ لیکن 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 آگی کیا بتا رہا ہے بٹ its volume is taken as containers volume کہ actual volume تو negligible ہے negligible مطلب اتنا تھوڑا ہے نہ اس کو نظر انداز کر دینے کے قابل اتنا تھوڑا volume ہے negligible volume ہے یہ بہت تھوڑا ہے جس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں نیگلیکٹ کر دیتے ہیں مثال کے دور پر آپ چینی لے کے آرہ ہیں ایک کلو چینی لے کے آرہ ہیں ایک دانہ اگر چینی کا گر بھی جاتا ہے تو آپ کیا کہیں کلائید 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 کریں گے ٹکرائیں گے ایچ ادر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے یا کنٹینر کی وال سے جا کے یہ ٹکرائیں گے کلائید کریں گے اسی تیسرے پوائنٹ کے اندر آگے کیا بات کر رہا ہے مین فری پاتھ کی بات کر رہا ہے اسی تیسرے پوائنٹ میں ایک اور پوائنٹ کیا نکل رہا ہے مین فری پاتھ پاتھ کہتے ہیں راستے کو فری مطلب آزاد آنا مین کا مطلب ہوتا ہے ایوریج مین کا مطلب ہوتا ایوریج مین فری پاتھ اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈسٹینس جو کور کر رہے ہیں ڈسٹینس کور ڈسٹینس ڈسٹینس کور ڈس ڈیفرنٹ مولیکیوز کیونکہ بہت سارے ہیں مولیکیوز کیونکہ بہت سارے ہیں کوئی اتنا ڈسٹینس کور کر رہا ہے کوئی اتنا ڈسٹینس کور کر رہا ہے کوئی اتنا کر رہا ہے تو یہ جو حرکت میں تو ہیں اسی کنٹینر کے اندر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں لیکن کوئی کم ڈسٹینس کور کر رہا ہے کوئی زیادہ distance cover کر رہا ہے جب یہ کہیں کم distance ایک molecule کم distance cover کر رہا ہے دوسرا اس سے کم کر رہا ہے تیسرا اس سے زیادہ کر رہا ہے چوتھا اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے تو یہ distance جو بھی cover کر رہے ہیں وہ different ہے distance covered is different اور اس قسم کا distance جو ہے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ بتائیے گیس کے molecules نے کتنا distance cover کیا اسی container کے اندر تو آپ بولیں گے یہ تو بتانا مشکل ہے کیونکہ ایک جو molecule ہے وہ کچھ distance cover کر رہا ہے تو دوسرا کچھ کر رہا ہے تیسرا کچھ کر رہا ہے ایک جیسا distance کوئی بھی molecule نہیں کر رہا اس کا حل کیا نکالا گیا اس کا حل نکالا گیا کہ پھر یہ جو distances ہیں یہ جو different distances ہیں یہ جو different distances ہیں ان کا لے لیا جائے average ان کا کیا لے لیا جائے average لے لیا جائے سمجھ مہاری بات آپ کو average کیا ہوتا ہے mathematics کی زبان میں میں آپ کو آسان طریقے سے یہ average بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ average کیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت پڑی گی اسی average کو mean کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی average کو mean کہا جاتا ہے چلیں پھر کبھی بتا دوں گا چلیں یا پھر سنی لیں بھائی ابھی اس کو بھی آو آپ جو ہے وہ آپ کا بھائی ہے وہ cricket match دیکھ رہا ہے cricket کا match دیکھ رہا ہے اور پاکستان بیٹنگ کر رہا ہے تو آپ کو پتا ہے ایک over میں چھ بولے ہوتی ہیں ایک over میں ایک over میں six balls ہوتی ہیں میرے خیال میں چاہے بچہ ہو یا بچی ہو آپ میں سے مجھے سننے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو کرکٹ کے بارے میں اتنا تو پتا ہی ہوگا کہ کرکٹ کے اندر ایک over میں چھ بولز ہوتی ہیں تو آپ کا بھائی جو ہے وہ cricket کا match دیکھ رہا ہے اور جب آپ اس سے آتے ہیں کمرے میں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے over betting کر لی ہے پاکستان نے تو بھائی آپ کا کہے گا 10 over جو ہے وہ ہو گئے ہیں 10 over ہو گئے ہیں t20 کا match چل رہا ہے مثال کے طور پر بھائی بولے گا 10 over جو ہیں وہ ہو گئے ہیں تو اگلا سوال definitely آپ یہ پوچھیں گے پاکستان نے run کتنے بنایا ہے تو بھائی جو ہے نا وہ آپ کا اب کیا جواب دے گا وہ سنیے کیونکہ 10 over ہو گئے ہیں تو آپ کا بھائی بولے گا کہ بھائی پہلے over میں جو ہے 8 run بنے تھے دوسرے over میں 2 run بنے تھے تیسرے over میں 15 run بنے تھے چوتھے over میں جو ہے وہ 20 run بنے تھے پانچوے over میں کوئی بھی run نہیں بناتا چھٹے over میں 7 run بنے تھے ساتھوے over میں 13 run بنے تھے آٹھوے over میں جو ہے وہ کیا بولے گا آٹھوے over میں دس run بنے تھے نوے over میں جو ہے وہ سات run بنے تھے اور دسوے over میں دو run بنے تھے آپ کا بھائی یقینا پریشان ہو جائے گا بولے گا یار میچ کی کنڈیشن سمجھ میں نہیں آ رہی میچ کی کنڈیشن سمجھ میں نہیں آ رہی ذرا مجھے بتاؤ میں یہ جاننا چاہتا ہوں تو وہ بولے گا میں ابھی بتا دوں آپ کو کہ دس over میں پاکستان نے run کتنے بنایا ہے آپ بولو گے run نہیں بتاؤ مجھے پر over پر over یعنی کہ پر over ہر over کے اندر اوسطا average پاکستان نے کتنے run بنائے یہ جو آپ مجھے بتا رہا ہوں نا اتنے سارے over کے اندر اس سے مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ایک over میں کبھی آٹھ بنا لیے تو دوسرے over میں دو بنا لیے تیسرے over میں پندرہ بنا لیے ایسے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں idea لگا نہیں پا رہا آپ مجھے پر over کا اندازن اوسط بتا دو پر over کا مجھے کیا بتا دو آپ مجھے average جو ہے وہ بتا دو تو آپ کا بھائی پتا ہے کیا کرے گا یہ جتنے run ہے نا آٹھ دو پندرہ بیس زیرو سات تیرہ دس سات دو ان سب کو جمع کرے گا اور ٹین پہ ڈیوائیڈ کر دے گا number of overs پہ ڈیوائیڈ کر دے گا سب کو جمع کرے گا آٹھ اور دو دس ہو گئے اور پندرہ پچیس ہو گئے پچیس اور بیس جو ہے وہ پینتالیس ہو گئے پینتالیس اور سات باون ہو گئے باون باسٹھ پینسٹھ ہو گئے سکسٹی فائف سیونٹی فائف سیونٹی فائف اور سیون جو ہے ایٹی ٹو ایٹی فور ہو گئے ایٹی فور runs آور کتنے ہو گئے دس آور ہو گئے اب یہاں پہ جو آگے سسٹم چلے گا وہ کیسے چلے گا ٹین کا ٹیبل پڑھیں گے ٹین ونزہ ٹین ٹین ایڈزہ ایٹی فور کو نیگلیکٹ کر دیں فیلحال تو اب یہ کیا مل گیا آپ کو یہ آپ کو جو آٹھ جو ایٹ آرہا ہے ایٹ آخر میں ٹین ونزہ ٹین اور ٹین ایڈزہ ایٹی ایٹی فور نہیں فور کو ہم فیلحال نیگلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایٹ جو آپ کے سامنے آرہا ہے تو آپ کا بھائی آپ کو بتایا گا بولے گا بھائی میچ کے runs کا جو ایوریج ہے جو mean ہے جو اوسط ہے وہ ایٹ runs پر اوور ہے ایٹ رنز پر اوور ہے سمجھ میں آرہی ہے بات آپ کو ایٹ رنز پر اوور ہے کہ لگ بھگ جو ہے وہ اندازہ اگر دیکھیں تو پاکستان نے ایک اوور میں آٹھ رن بنائے ہیں اب دیکھیں کسی اوور میں اس نے دو بنائے ہیں پاکستان نے کسی اوور میں آٹھ بنائے ہیں کسی میں پندرہ بنائے ہیں کسی میں دس کے دس اوور کے رنز کو لیا جمع کیا اور دس اوور پر ڈیوائیڈ کر کے آٹھ آپ کے پاس آ گیا تو اس نے بولا کہ ایوریج جو ہے وہ ایٹ نکلا ہے ایٹ رنز پر اوور یعنی کہ ہر اوور میں پاکستان نے آٹھ رن بنائے ہیں اب آپ کا بھائی جو ہے وہ کیلکولیٹ کرے گا بولے گا ہاں یار یہ تو رن ریٹ اچھا جا رہا ہے پاکستان کا رن ریٹ یہ تو اچھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر اوور میں چھ بولے ہوتی ہیں اگر چھ بولوں پہ آٹھ رن ہر اوور میں لیے ہیں جو کہ ایوریج نکل رہا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی آپ نے دیکھا کہ ایوریج کا کونسپٹ کیا ہے یہ رینڈم رنز تھے یہ رینڈم رنز تھے ان کو جمع کر کے دس پر ڈیوائیڈ کیا تو آپ کے پاس ایک نمبر آ گیا یہ آپ کا ایوریج ہو گیا ایوریج آپ کو کیا کرتا ہے یا مین آپ کو کیا کرتا ہے آپ کو ایک ایسا نمبر دیتا ہے جو کہ پورا کا پورا سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کا سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے جس سے آپ ایک آئیڈیا لگا لیتے ہیں جس سے آپ ایک آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ ہاں یہ کرنٹ سیچوئیشن کسی مسئلے کی کیا چل رہی ہے بلکل اسی طرح اگر ہم اس کنٹینر کے اندر مولیکیولز کی بات کریں اور ڈسٹنس کی بات کریں تو یہاں بھی ڈسٹنس رینڈم ہے جیسے کہ یہاں پر آورز میں رنس جو ہیں وہ رینڈم تھے تو کوئی مولیکیول جو ہے وہ کتنا ڈسٹنس کور کر رہا ہے کوئی مولیکیول کتنا ڈسٹنس کور کر رہا ہے تو یہاں پر کھچڑی پکی ہوئی ہے اسی لیے ہمیں یہاں پر کیا چاہیے ہمیں چاہیے مین مین فری پات ہمیں ایوریج چاہیے ڈسٹنس کا ہمیں ڈسٹنس کا ایوریج چاہیے تو یہ کہلاتا ہے مین فری پات سمجھ میں آرہی ہے بات مین فری پات مطلب ایوریج ڈسٹنس کورڈ اب اس کو میں بتا بھی دیتا ہوں دوسرے پوائنٹ میں یہ ہے یہ آگے مین فری پات کیا ہے یہ بھی ابھی بتاتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہاں بھئی یہ تو ایوریج ہے کیونکہ یہ وجہ کیا ہے مولیکیوز کی مولیکیوز جو ڈسٹنس کور کر رہے ہیں وہ رینڈم کر رہے ہیں ایک جیسا ڈسٹنس کور نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو ایوریج ڈسٹنس تو یہ مین فری پات کیا ہے تو دہ پوائنٹ یہ ایوریج ڈسٹنس ایوریج ڈسٹنس کورڈ کورڈ بائی آل مولیکیوز کورڈ بائی آل مولیکیوز سمجھ میں آگئی بات یہ مین فری پات جو ہے وہ تو تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم یہ جو ہے موشن آف مولیکیوز کے بارے میں دیکھا کی ایم ٹی آپ کو کیا بتا رہی کہ مستقل حرکت میں ہے لیکن ان کی حرکت جو ہے وہ رینڈم ہے سیکوینس میں حرکت نہیں ہو رہی ایک ساتھ حرکت نہیں کر رہے ٹھیک ہے دوسرا ٹریویل جو کر رہے ہیں سٹریٹ لائن میں کر رہے ہیں اور اسی کے نتیجے میں ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کنٹینر کی وال سے اور ان کا ڈسٹینس جو مولیکیوز کور کر رہے ہیں وہ بھی رینڈم ہے اسی لیے یہاں پر ہمیں ایوریج ڈسٹینس جو ہے وہ نکالنا ہے مولیکیوز کا تو اسی سے آتا ہمارے پاس مین فری پات آپ سے پوچھے جائے مین فری پات کیا ہے تو آپ بتائیں ایوریج ڈسٹینس کورڈ بائی آل مولیکیوز آف گیسز اینا کنٹینر ٹھیک ہے بھئی یہ تیسرے پوائنٹ کی بات ہو گئی چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں چوتھا پوائنٹ کی ایمٹی اب دیکھیں میں بات تو کر رہا ہوں کہ اس میں یہ پریشر والا ٹاپک بھی اور وہ بھی کور کرا دوں لیکن یہ دیکھ لیں کہ کتنا اس میں ٹائم جا رہا ہے اچھا اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ چوتھا پوائنٹ کس کے حوالے سے بتا رہا ہے الاسٹک کولائیجنس کی حوالے سے کولائیجنس کولائیجنس کا مطلب ہوتا ہے ٹکراؤ ٹکراؤ تو یہ جو ہے وہ گیس کے مولیکیوز جو ہیں ان کا کولائیجن جو ہے وہ الاسٹک ہوتا ہے الاسٹک کولائیجن ہوتا ہے الاسٹک کولائیجن کونسا کولائیجن ہوتا ہے کولائیجن ایسا ٹکرانا کولائیجن اینرڈی اینرڈی جو ہے نا تو اس کا لوس ہوتا ہے اینرڈی کا نا ہی اس کا اینرڈی کا گین ہوتا ہے ایسا ٹکراؤ سر بات سمجھ میں نہیں ہے ابھی سمجھا دیتا ہوں پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے یہ دوسرا پتھر ہے ٹھیک ہے یہ پتھر جو ہے اسٹیٹک ہے آپ نے اس پتھر کو تیزی سے اس پتھر پر جا کے ہٹ کیا جیسے اس پتھر نے جا کے اس پتھر کو ہٹ کیا تو کیا ہوا کہ یہ پتھر آگے کی طرف چلا گیا تو یہ بھی ٹکراؤ ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ والا پتھر ہے جو آگے چلا گیا اس کی رفتار اس کی رفتار بڑھ گئی اور اس پہلے والے کی رفتار سلو ہو گئی رفتار بڑھ گئی رفتار سلو ہو گئی آپ میں دیکھا اس والے پتھر کی جو پتھر ٹکر آیا تھا بڑی سپیڈ سے آیا تھا لیکن ٹکراتے ہی دوسرے پتھر سے اس پہلے والے پتھر کی رفتار سلو ہو گئی اس کی ویلوسٹی سلو ہو گئی کیا ہو گئی سلو ہو گئی دوسرے والے اس پتھر کی ویلوسٹی کیا ہو گئی پہلے تھی ہی نہیں حرکت کری نہیں گئی تھا وہ تو اپنی جگہ میں پڑھا تھا یہاں سے یہ پر آگیا دوسرا والا پتھر تو اس کی رفتار اس پائنٹ آف یو سے کیونکہ پہلے رکا ہوا تھا اب حرکت میں آیا ہے تو ہم اس کو کہیں گے تیز ہو گئی فاسٹ ہو گئی ویلوسٹی پہلے والے پتھر کی ویلوسٹی سلو ہو گئی دوسرے والے پتھر کی فاسٹ ہو گئی پہلے والے پتھر کی حرکت تیز ہو گئی حرکت سلو جب ہی ہوتی ہے جب انرجی کم ہوتی ہے حرکت تیز جب ہی ہوتی ہے جب انرجی زیادہ ہوتی ہے اس ایک کنٹینر کے اندر جو مولیکیوز ہیں یہ مولیکیوز جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے یہ مولیکیوز جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا ایسا ہی کچھ ہوگا نا یعنی کہ یہ مولیکیوز اگر اس سے جا کے ٹکرائے گا تو یہ مولیکیوز جو ہے اس کی انرجی کم ہو جائے گی اس کی رفتار سلو ہو جائے گی اور اس والے مولیکیوز کی رفتار جو ہے وہ بڑھ جائے گی یعنی کہ فرق پڑھ رہا ہے اور نہ ہی اس دوسرے مولیکیوز جس سے ٹکرائے جا رہا ہے اس کی انرجی پہ کوئی فرق پڑھ رہا ہے جس مولیکیوز سے ٹکرار رہا اس کی انرجی پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیسے پتا چل رہا آپ کو ویلوسیٹی سے رفتار سے جس رفتار سے یہ اس سے جا کے ٹکر آ رہا ہے تو اور یہ کیونکہ سب حرکت میں ہے یہ والا بھی حرکت میں ہے یہ بھی حرکت میں تو اس کی جو رفتار تھی ٹکرانے کے بعد اس پہلے والے مولیکیول کی اب بھی وہی رفتار ہے اور یہ جو مولیکیول جس یہ جا کے ٹکر آیا ہے اس کی جو رفتار تھی اب بھی وہی ہے ٹکرانے کے بعد بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تو نہ تو انرجی کا لوس ہوا ہے نہ انرجی کا گین ہوا ہے اس قسم کے کولائیزن کو ہم کہتے ہیں الاسٹک کولائیزن کیا کہتے ہیں الاسٹک کولائیزن ایک ایک کولائیزن نہیں یہ ان الاسٹک کولائیزن ایسا ٹکراؤ جس کے اندر انرجی کا لوس بھی ہو رہا ہے انرجی کا گین بھی ہو رہا ہے آپ نے پتھروں کی رفتار سے دیکھ لیا ہو ٹھیک ہے بھئی تو یہ بات ہو گئے چوتھا پوائنٹ بھی ہو گیا پانچ وہ پوائنٹ دیکھ لیں یہ بڑا ہی اہم لیکچر ہے اس کے اوپر نہ صرف یہ چیپٹر دیپینڈ کر رہا ہے اس لیکچر کے اوپر بلکہ آگے آنے والا جو چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 6 وہ بھی اسی لیکچر پہ دیپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بھی ہم سٹیٹس آف میٹر کی بات کریں گے اس میں بھی کانیٹک مولیکلر تھیوری ہوگی لیکوٹس کی سولٹس کی تو یہ باتیں وہاں پر مجھے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنی پڑیں گی میں ریپیٹ نہیں کروں اسی میں ساری تفصیلات بتا رہا ہوں پانچ ہوا پوائنٹ جو ہے اس میں کیا بات کر رہا ہے ایگزرٹ پریشر ایگزرٹ پریشر گیس کے مولیکیوز جو ہیں وہ پریشر لگاتے ہیں وین کب کولائیڈ کولائیڈ وید وال آف کنٹینر کنٹینر کی دیوار سے جب یہ کنٹینر کی دیوار سے جا کے یہ مولیکیوز جب ٹکراتے ہیں کنٹینر کی دیوار سے یہ مولیکیوز جب جا کے ٹکراتے ہیں اس کو ہٹ کرتے ہیں تو کیا پروڈیوز کرتے ہیں پریشر پروڈیوز کرتے ہیں کس کے اوپر کس پہ پریشر لگاتے ہیں یہ کنٹینر کی دیوار پہ پریشر لگاتے ہیں گیس کے مولیکیوز ایکزرٹ پریشر پریشر لگاتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ بات بھی ہو گئی اس کے بعد چھٹا پوائنٹ جو ہے چھٹا پوائنٹ جو ہے اس میں بات کر رہا ہے کہ نو نو فورس آف اٹریکشن پہلے سے اب تک جو ویڈیوز بچے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو میرے خیال میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ یہ فورس آف اٹریکشن کیا ہوتی ہے یا ریپلجن کیا ہوتی ہے گیس کے مولیکیوز کے درمیان نہ تو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں نہ ہی فورس آف ریپلجن ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے دور ہٹنا چاہتے ہیں ایسی کوئی فورس ہوتی ہی نہیں ہے ساتھوں پوائنٹ ساتھوں پوائنٹ کانیٹک اینرڈی ٹھیک ہے کانیٹک اینرڈی ہم اس کو کہیں گے ایوریج کانیٹک اینرڈی ایوریج کانیٹک اینرڈی کیونکہ دیکھیں مولیکیوز اگر گیس کے مولیکیوز حرکت میں ہیں تو حرکت وہ انرڈی کے بغیر تو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کانیٹک مطلب حرکت کانیٹک اینرڈی مطلب وہ اینرڈی جس کا تعلق حرکت سے اس کا ایوریج اس کا ایوریج تو ہم اس کو کہیں گے ایوریج کانیٹک اینرڈی کی بات ہو رہی ہے مولیکیوز کی تو یہاں پر کیا ہے ایوریج کانیٹک اینرڈی دیپنڈس ون دیپنڈس ون دیپنڈس ون ایوریج کانیٹک اینرڈی تیمپریچر میجرڈ ان تیمپریچر میجرڈ ان کیلون ان کیلون بس آسان سی ایپسولیوٹ تیمپریچر کی دیفنیشن آپ کو بتائیں تیمپریچر کو میجر کرنے کے لیے ہمار پا تین یونٹ ہیں سیلسیس یا سینٹیگریڈ بھی ہے فارانائیڈ بھی ہے اور کیلون بھی ہے آپ کا باڈی ٹیمپریچر سینٹیگریڈ میں ایوریج باڈی ٹیمپریچر ہیومن بینگز کا 37 ڈگری سینٹیگریڈ ہوتا ہے اور فارانائیڈ میں 98.4 ڈگری فارانائیڈ ہوتا ہے مردوں کا اور 98.6 ڈگری فارانائیڈ ہوتا ہے عورتوں کا ایڈلٹ مرد ایڈلٹ عورت تو فارانائیڈ اور سینٹیگریڈ یا سیلسیس یہ بھی یونٹ ہیں ٹیمپریچر کے اسی طرح کیلون جو ہے یہ بھی یونٹ ہے آگے اس کی کنورجن بھی آئے گی باقاعدہ میں کرواؤں گا یہ کیا ہے یہ بھی یونٹ ہے کس کا ٹیمپریچر کا اور جب آپ ٹیمپریچر کیلون میں لیتے ہیں تو اس ٹیمپریچر کو absolute temperature کہا جاتا ہے یہاں پر بات کی جاری ہے کہ average kinetic energy جو ہے وہ molecules کی وہ کس چیز کے اوپر depend کر رہی ہے absolute temperature پہ مطلب یہ کہ kinetic energy جو ہے وہ kinetic energy k e مطلب kinetic energy of the molecules is directly proportional to absolute temperature مطلب جتنا زیادہ temperature kelvin میں بڑھے گا جتنا زیادہ temperature جو ہے وہ kelvin میں بڑھے گا اتنی ہی زیادہ molecules کی kinetic energy بڑھ جائے گی molecules کی kinetic energy بڑھ جائے گی directly proportional ہے مثال کے طور پر ایک container ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ gas موجود ہے ابھی جو ہے اس gas کا temperature جو ہے وہ 20 kelvin ہے کتنا ہے 20 kelvin ہے آپ اس کا temperature اب بڑھا رہے ہیں آپ اس کا temperature بڑھا رہے ہیں اور کتنا 30 kelvin پہ لے آتے ہیں تو جیسے جیسے آپ جو ہے وہ temperature gas کا بڑھائیں گے kelvin میں 20 سے 30 پہ لے کے آئیں گے 30 سے 40 کریں گے تو کیا ہوگا temperature کے بڑھتے ہی ان gas کے molecules کی kinetic energy بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور جیسے جیسے ان کی kinetic energy بڑھنا شروع ہوگی ان کی حرکت میں اضافہ ہو جائے گا یہ اور تیزی سے حرکت کرنے لگیں گے یہ اور تیزی سے حرکت کرنے لگیں گے اس کی practical example میں آپ کو دے سکتا ہوں بڑی آسانی سے ابھی سمجھ میں آ جائے گی گرمیوں میں جب بڑی شدت کی گرمی پڑتی ہے بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کے tire جو ہے وہ بہت زیادہ puncture ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کبھی کبھی تو اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی شدید گرمی میں گاڑی چلاتے ہیں بہت زیادہ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے گاڑی کی tube جو ہے وہ پھٹ بھی جاتی ہے وجہ کیا ہے گاڑی کی tube میں tire میں کیا بھرا ہوا ہے air بھری ہوئی ہے air کیا ہے mixture of gases ہے کیونکہ باہر temperature بڑھ رہا ہے temperature بڑھ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ tire کے اندر جو molecules ہیں ان کا بھی temperature بڑھ رہا ہے تو ان کا temperature بڑھے گا تو ان کی kinetic energy بھی بڑھے گی kinetic energy بڑھے گی تو وہ اور زیادہ تیزی سے حرکت کرنے لگیں گے اور زیادہ تیزی سے جو tire ہے اس کی walls سے ٹکرائیں گے اور جتنی تیزی سے جا کے یہ tire کی walls سے ٹکرائیں گے اتنا ہی زیادہ pressure لگے گا tire کے اوپر tire کی tube کے اوپر اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اتنا pressure بن جائے گا اتنا pressure بن جائے گا کہ آخر میں وہ tire پھڑ جائے گا یا وہ puncture ہو جائے گا سمجھ میں آرہی یہ بات آپ کو تو یہاں پر یہ بات کی جاری ہے average kinetic energy molecules کی کس پر depend کر رہی ہے absolute temperature جتنا زیادہ temperature ہوگا kelvin میں اتنی ہی زیادہ energy ان کی ہوگی ٹھیک ہے بھئی اب یہاں پر جو equation clausius نے دی تھی اس کو بھی یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سات پوائنٹ جو ہیں وہ سیون اس کے اوپر depend کر رہے ہیں آپ کے تین وں chapter اس لئے ان points کو لکھ لیں note کر سمجھ لیں rj clausius یہ ساتھوہ point ہے بلکہ ساتھوہ point کا ہی اس میں آگے مزید بات کی جاری ہے rj clausius جس کو ہم نے روڈولف کہا تھا نا وہ clausius ہے اس نے ایکویشن دی کون سی کانیٹک ایکویشن دی تھی clausius اس نے کانیٹک ایکویشن دی تھی of gas molecules یہ کون سی ہے pv is equal to 1 upon 3 m n c square c square یہ minus نہیں ہے اس کا ذہن میں رکھئے گا یہ bar بنی ہوئے اس کے اوپر اور اس کے اوپر square ہے یہ گڑھ بڑھ مت کیجئے گا capital c ہے یہ bar جو اوپر بنی ہوئی ہے اس لکیر جو بنی ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں یہ average یا mean کا symbol ہے یہ جو ایکویشن ہے کوئی اسی بھی گیس ہے می تھین گیس ہے کاربن ڈائوکسائیڈ گیس ہے کوئی اسی بھی گیس ہے ٹھیک ہے کسی کنٹینر میں بند ہے اگر آپ اس کا pressure measure کرنا چاہتے ہیں تو اس equation کو استعمال کر سکتے ہیں اس gas volume measure کرنا چاہتے تو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ mean square velocity دیکھیں ہم نے molecules کی energy کی بھی بات کی molecules کے distance کی بھی بات کی لیکن ابھی تک ہم نے velocity کی بات نہیں کی تو یہ mean square velocity رفتار جو ہے molecules کی کسی molecule کی رفتار کم ہے کسی کی زیادہ ہے اسی لیے یہاں پر کیونکہ different velocities ہیں different velocities different velocities ہر molecule کی جو ہے وہ الگ velocity ہے اسی لیے دوبارہ پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں جو ہے وہ average لینا پڑے گا اسی average کو mean کہتے ہیں یہ کہلائے گا اس کو ہم اس symbol سے represent کرتے c velocity کو represent کر رہا اوپر جو بار لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے average یا mean velocity اور square لگا ہوا ہے اسی سے بنے گا یہ mean square velocity mean square velocity سمجھ میں آگئی بات آپ کو پی سے پریشر بن گیا وی سے والیوم اور ایم سے جو ہے وہ ماس بن گیا اور capital n سے جو ہے وہ number of moles یہ بن گیا اور c bar اور square اس سے بن گیا mean square velocity یہ equation کس نے دی تھی r j clausius نے دی تھی mean square velocity اس equation کی ضرورت پڑے گی آگے ہم جو ہے وہ جب problems کو solve کریں گے اس کو note کر لیں اس کو اچھے سے یاد کر لیں اچھا اس میں اس equation کے علاوہ ایک equation اس کی بھی ہے اکیلے سے اکیلی اس کی mean square velocity کی بھی ایک equation ہے الگ سے اس کو بھی note کر لیں ٹھیک ہے یہ c bar square برابر ہے اب یہاں پر ہم ایک molecule کو لیتے ہیں دوسرے molecule کو لیتے ہیں یہ تو وہ ہے جو کہ سارے کے سارے molecules کی mean square velocity ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سے بولا جائے کہ پانچ جو ہے وہ molecules کی mean square velocity یہ ہے کسی container کے اندر موجود سارے molecules کے بارے میں بات کر رہی ہے لیکن اگر آپ سے بولا جائے بھائی اس container کے اندر جو تین molecules ہیں صرف تین molecules آپ ان تینوں molecules کی velocity الگ الگ ہے آپ اس کا mean square velocity آپ نکال دیں تو پھر آپ کیسے نکال لیں گے اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو molecules کی ضرورت پڑے گی number of molecules کی ٹھیک ہے ایک molecule کو ہم N1 سے represent کریں گے دوسرا molecule ہوگا اس کو N2 سے represent کریں گے تیسرا molecule ہوگا اس کو N3 سے represent کریں گے ٹھیک ہے اور تین molecule ہوگے N1 N2 N3 اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ لگے گا velocity C1 square C2 square C3 square بیچ میں پلس آ جائے گا آپ نے یہاں پر C پہ اور اس C پہ فرق دیکھا اس C کے اوپر جو ہے وہ average کا یا mean کا سمبل نہیں لگا ہوا کیونکہ بہت سارے molecules کی velocity نہیں نکل رہا یہاں پر یہ جو ایک C1 square ہے نوٹ کر لیں اپنے پاس ایک C1 square ہے بار نہیں بنی ہوئی یہ ایک molecule کی velocity کو represent کر رہا ہے ایک molecule ٹھیک ہے N1 ایک molecule N2 دوسرا molecule اور یہ اس کی velocity N3 تیسرا molecule اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے molecule ہوں کوئی تعداد ہے نہیں مطلب 3 سے زیادہ ہیں 3 4 6 8 10 ڈوٹ 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 کوئی حد ہی نہیں ہے آپ کو end پتہ نہیں کتنی تعداد ہے molecules کی تو آپ کیا کریں گے ڈوٹ 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 یہ کر دوسرا فارمولا آپ کے پاس آگیا کس کا ہے صرف mean square velocity کا یہ فارمولا ٹھیک ہے پریشر اور اس کے units جو ہیں اور آگے جو اس کی example ہے بہت important lecture ہے اگلا والا بھی ٹھیک ہے تو part 1 ہو چکا gas gas کا part 1 ہو چکا پارٹ 2 کے اندر ہم انشاءاللہ دوسری چیزوں کو ڈسکس کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا no like no subscribe only share